اسلام علیکم سٹوڈینٹس ایم زائنٹو سم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زینک ایڈو چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نامن کلیچر آف الکینز مرلہ یہ ہے کہ جتنی بھی رولز ہے رول کی مطابق ہم کیا کرتے ہیں ساتھ ساتھ اگزامپل بھی دیکھتے ہیں رولز کو بھی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ لاس میں ہم جو ہے بہت سارے اگزامپل بھی دیکھیں گے اور اس کے اوپر جتنی بھی یہاں پہ ہم رول پڑھیں گے سب اپلائی کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ون رول سے فرسٹ ون رول کچھ اس طرح ہے کہ select the longest continuous chain that contains the double bond کاربن کاربن کی بھی جو دبل بان ہوتا ہے اس chain کو آپ نے select کرنا ہے یہاں پہ دو باتیں بتائی ہوئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ longest chain کو select کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس longest chain میں کاربن کاربن کی بیچ جو دبل بانڈ ہے وہ بھی لازمی ہو اگر کاربن کاربن کی بیچ دبل بانڈ آپ نے consider نہیں کیا تو پھر آپ لوگ کا جو name ہے وہ غلط ہو جائے گا اگر الکینز کا آپ لوگ کو یاد ہو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ صرف آپ لوگ نے longest chain select کرنا ہے لیکن ہاں پہ دو باتیں بتائی ہوئے ہیں کہ as a parent chain جو آپ select کرتے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ longest ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے ڈبل بانڈ لازمی ہونا چاہے جو آپ لوگ parent chain select کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگ کو کوئی example دیتا ہوں confuse بھی کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہاں پہ suppose ہمارے پاس کچھ اس طرح اگر سامنے example آیا اب یہاں پہ میں origin نہیں لگا تھا تو یہاں پہ tetravalent item ہے carcass اعتبارد کارون مطلب چار وانڈ بناتا ہے باقی جو بھی لینس کخیل ہے اس کو آپ on ایڈروجن سے خود جو ہے fill کریں تو یہاں پہ اگر بانڈ میں نے sh اش رہ نہیںhar ہی کہ it means کہ یہاں پہ تین ایڈوجن ہے یہاں پہ دو ایڈوجن ہے یہاں پہ دو ایڈوجن ہے یہاں پہ دو ایڈوجن ہے اس کی علاوہ یہاں پہ اس کاربن نے آل ایڈی چار بان بنائی ہوئے اس کے ساتھ ایڈوجن نہیں ہے اس کے ساتھ دو ایڈوجن اس کے ساتھ بھی دو ایڈوجن اور یہاں پہ تین ایڈوجن تو یہ آپ لوگ خود سیٹسفائی کریں تو اس طرح اقزامپل ہے یہاں پہ ہم کیہ کرتے ہیں یہاں پہ یہ رول اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم نے اس چین کو سیلٹ کیا لانگ ایس چین یہ والا لانگ ایس چین تو یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں 1 2 3 4 5 6 7 اور یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 یہاں پہ اس چین میں کتنے کار بناتے ہیں 7 کار بناتے ہیں اور اس چین میں 6 کار بناتے ہیں لیکن یہاں پہ لانگیس چین کے ساتھ ساتھ اس چین میں ڈبل بانڈ بھی لازمی ہونا چاہیے تو یہاں پہ ڈبل بانڈ نہیں ہے اس چین میں اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ نہیں کرتے اگر ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا پھر ہمارا جو نیم آئے گا وہ غلط آئے گا تو ہم کیا کریں گے ایسا چین سیلیکٹ کریں گے جو لانگیس بھی ہو لیکن اس میں ڈبل بانڈ بھی ہو تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ چھے تو چھے کاربن والا دوسرے نمبر پہ یہ لانگیس چین ہے اور اس میں ڈبل بانڈ بھی ہے تو ہم کیا کریں گے اس چین کو سیلیکٹ کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور کنفیوجن ہے اگر آپ لوگ کے سامنے اس طرح کوسٹن آیا یا اس طرح ایکزامپل آیا پیپر میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ اس ایکزامپل کو آپ لوگ دیکھ لیں یہاں سے گنہ سٹارٹ کر دیں تو 1,2,3,4,5,6,7,8 اور یہاں پہ 1,2,3,4,5,6,7 تو اس میں ایٹ کاربن آتے ہیں اگر ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا اس میں اب ڈبل بانڈ بھی ہے اور لانگیس چین بھی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اگر ہم نے اس چین کو سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ اس میں کیا ہے ڈبل بانڈ بھی ہے اور لانگیس چین بھی ہے اگر ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ اس سے تھوڑا چوٹا ہے اس چین سے یہ کیا ہے تھوڑا چوٹا ہے اگر ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا تو کیوں کیونکہ یہاں پہ آٹھ کارون یہاں پہ ساتھ کارون لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ یہاں پہ اس میں ڈبل بانڈ ہے اور یہ لانگیس چین بھی ہے یہ رول دوسرا رول ہے بچو یہاں پہ کچھ رول اس طرح کہتا ہے کہ وہ چین سیلیکٹ کرے جس میں میکسیمم ڈبل بانڈ ہو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اس چین کو اگر ہم نے سیلیکٹ کیا تو اس میں ایک ڈبل بانڈ آتا ہے اگر ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا تو اس میں دو ڈبل بانڈ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم دوسرا رول فالو کریں گے کہ وہ چین ہم سیلیکٹ کریں گے جس میں میکسیمم ڈبل بانڈ ہو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ یہاں پہ اس میں ڈبل بانڈ بھی ہے اور لانگ بھی ہے تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے اگر آپ لوگ نے سیلیکٹ کیا تو آپ لوگ کا نیم غلط ہوگا تو دوسرا رول یہ ہے بچو یہ آپ لوگ کی بک میں نہیں ہے لیکن یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دا ہوں کہ جس میں جس چین میں میکسیمم ڈبل بانڈ ہو اس چین کو آپ لوگوں نے ایز ای پیرنٹ چین سیلیکٹ کرنا ہے اب آپ لوگ کی کورس میں جو دوسرا رول دیا ہوا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ دی پیرنٹ نیم ایز ڈیرائیوڈ فرام دی نیم آف آئیڈنٹیکل الکین ان ویچ دی لاسٹ اے این ای الکین میں جو اے این ای آتا ہے لاسٹ میں الکین اے این ای این اس کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے بائی ای این ای مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میں آپ لوگ کو اگزامپل دیتا ہوں تو آپ لوگ کا کنسیفٹ کلیر ہو جائے گا یہاں پہ سپورد ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے اب یہ ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے یہاں پہ اگر ہم کاربن کو گن لے تو ون ٹو تری فور اب اس فور کاربن والے کو ہم کیا کہتے ہیں بیوٹ کہتے ہیں اور اس کا جو الکین نیم ہوگا تو اس کا الکین نیم کیسا ہوگا بیوٹین ہوگا کیا ہوگا بیوٹین ہوگا یہ رول اس لئے ڈالا ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگ نے الکین کے ناما کلیچر آر لیڈی پڑی ہوئے ہیں اگر پڑے نہیں ہے یہ آپ لوگ کو نہیں آتی تو آپ لوگ میری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کی بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ لوگ ضرور الکین کے نامن کلیچر پڑھ لے تاکہ یہاں پہ آپ لوگ کو کوئی کنفیوجن نہ ہو تو یہاں پہ جو نیم ہے اس کا الکین کا نیم کیا ہوگا بیوٹین ہوگا بیوٹ کہتے ہیں اے این ای ہم لگاتے ہیں تو اس کا ہائیڈنٹیکل جو الکین ہوگا اس کا نام کیا ہوگا بیوٹین ہوگا کیا ہوگا بیوٹین ہوگا اب بیوٹین میں جو ہے یہاں پہ لاس ان بات یہ لکھی ہوئے ہے کہ بیوٹین کا یا سوری الکین کا یا یہاں پہ بیوٹین جو ہے اس کا ہم کیا کریں گے اے این ای جو ہے اس کو ہم کیا کریں گے ریپلیس کریں گے بائی ای این ای تو بائی این ای ہم ریپلیس کرتے ہیں تو اس کا نام کیا بنے گا پہ ہم نے ون لگایا ہوگا یہاں پہ پس کاربن پہ ڈبل بانڈ ہے اسی وجہ سے ہم یہاں پہ اس کو نمبر سے شروع کریں گے آگے رول آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اے این ای ہم ریپلیس کریں گے بائی این ای نیکسٹ رول کی طرف آتے ہیں تو یہ رول یہ کہتا ہے کہ نمبر دی چین سو ایس تو انکلوڈ بوت کاربن ایٹم آب دی ڈبل بانڈ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کاربن کاربن کی بیچ ڈبل بانڈ ہے وہ بھی نمبر میں آنے چاہیے یہاں پہ میں لوگ کو ایک یزم پل دیتا ہوں آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا کہ یہاں پہ ایک یزم پل آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ کچھ اس طرح ایک یزم پل ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ اس طرح نہیں کرنا کہ یہاں پہ 1,2,3,4 یہاں پہ 4 کاربن یہاں پہ 1,2,3,4 اور یہاں پہ 4 کاربن تو آپ لوگوں نے ہرگز اس طرح نہیں کرنا کہ یہاں آپ سے نمبرنگ سٹارٹ کریں 1,2,3,4 نمبر آپ لوگوں نے اس طرح دینا ہے جس میں دونوں کاربن موجود ہو دونوں کاربن آ جائے یہاں پہ دیکھ لیں 1,2,3 تو اس میں اگر ہم نے اس طرح نمبرنگ دے دیا تو اس میں دونوں کاربن ہی آتے ہیں جس میں ڈبل بانڈ موجود ہے فرسٹ آن لائن میں یہ بات لگی ہوئی ہے کہ نمبر دے دے لیکن اس طرح دے دے کہ اس میں دونوں کاربن جو ہے آ جائے وہ کاربن جس کی بیچ ڈبل بانڈ موجود ہے اب کچھ سٹوڈنٹ یہاں پہ اس طرح نمبرنگ دیتا ہے کہ 1,2 اب یہاں پہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے ڈبل بانڈ جو ہے اس کو میں نے انکلوٹ کیا لیکن یہاں پہ ہرگز اس طرح نہیں دیں گے کہ 1,2,3,4 اس طرح کیونکہ یہاں پہ صرف ڈبل بانڈ کا ایک ہی کاربن آتا ہے اور یہاں پہ بہت لکھی ہوئے ہیں بہت کاربن ایٹم آنے دی ڈبل بانڈ دونوں آنے چاہیے تو نمبرنگ آپ لوگوں نے اس طرح دینی ہے کہ اس میں دونوں ڈبل بانڈ کے کاربن آ جائے اس کے علاوہ آگے جو بات لکھی ہوئی ہے کہ نمبرنگ آپ نے اس اینڈ سے سٹارٹ کرنا ہے جس اینڈ سے ڈبل بانڈ جو آتے ہیں اس کو کم نمبر مل جائے یہاں پہ میں ایکزامپل دیتا ہوں سپوز آپ کے سامنے اس طرح ایکزامپل آیا کہ کاربن یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اگر ہم نے اس کو نمبرنگ دینا ہے تو نمبرنگ اس اینڈ سے سٹارٹ کریں گے جس اینڈ سے ڈبل بانڈ کو کم نمبر مل جائے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں 1,2,3 یہاں پہ 3 تیسرا نمبر ملتا ہے اس سائٹ سے آپ لوگ دیکھ لیں 1,2 یہاں پہ دوسرا نمبر ملتا ہے تو آپ لوگ جو ہے ہمیشہ نمبرنگ اس اینڈ سے سٹارٹ کریں جس اینڈ سے ڈبل بانڈ کو کم نمبر ملتا ہے بچو اس رول میں یہاں پہ مجھ سے غلط ہوئی ہے یہ پوزیشن ہے اس رول میں یہ بتائی ہوئا ہے کہ پوزیشن آف ڈبل بانڈ is show by numbering مطلب یہ ہے کہ پیرنٹ چین میں جو ڈبل بانڈ موجود ہے اس کو آپ نے نمبر سے شو کرنا ہے جو نیم آپ لکھ رہے ہیں اور نیچے جو بات لکھی ہوئے ہے اس کو ریپیٹ کیا ہوا ہے جو پہلے ہم نے کی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں میں یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے ایک ایک اقزامپل لکھتا ہوں وہی اقزامپل ہے یہاں پہ کاربن اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں ہم نمبرنگ کہاں سے سٹارٹ کریں گے اس اینڈ سے کیونکہ یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ ڈبل بانڈ کو کام نمبر ملتا ہے تو وان تو تری فور فائو اب فائو والے کو ہم کہہ کہتے ہیں پینٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جو ٹو نمبر پہ کاربن آیا ہوئے اس کاربن پہ ڈبل بانڈ آتا ہے اور اس ٹو کو آپ نے نیم میں بھی شو کرنا ہے تو نیم میں کیسے شو کریں گے یہاں پہ میں اس کا نیم لکھتا ہوں نیم کیا ہے ٹو پینٹین یہاں پہ میں نے ڈیش لگائے ہوئے اور ٹو کا مطلب یہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے اگر آپ لوگ کے سامنے اگر آپ لوگ کے سامنے اس طرح نام آیا کہ ٹو پینٹین ٹو پینٹین تو اٹ مینز کہ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ کیا ہے ڈبل بانڈ ہے دوسرے کاربن کے اوپر ڈبل بانڈ ہے تو یہاں پہ نیم جب آپ لکھیں گے تو جس کاربن کے اوپر جو نمبر آتا ہے اس نمبر کو آپ نے نام میں شوک نام میں شوک کرنا ہے جس طرح یہاں پہ میں نے شوک کیا ہے کہ دوسرے نمبر پہ دوسرے کاربن پہ ڈبل بانڈ موجود ہے اب یہاں پہ پانچ کاربن والے کو ہم پینٹ کہتے ہیں اور یہاں پہ ساتھ ساتھ ای این ای بھی ہم نے لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا کیا ہے نیم ہے تو اس رول کا یہ مطلب ہے تو چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو بچوں اس رول میں یہ بتایا ہوا ہے یہاں پہ پہلے میں اگزامپل لکھتا ہوں اگزامپل کچھ اس طرح ہے اب ہم کیا کرتے ہیں نمبرنگ دیتے ہیں تو سکس کاربن کا چین ہے اس میں ڈبل بانڈ موجود ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس رول میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جو نمبر آپ نیم میں شو کرنا چاہتے ہیں اس کاربن والے کو شو کرے جس کو پہلا نمبر ملا ہو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں ڈبل بانڈ جس کاربن کی بیچ موجود ہے یہاں پہ ایک کو دوسرا نمبر ملتا ہے ایک کو تیسرا نمبر ملتا ہے اب اوپر جو ہے اوپر اوپر رول میں یہ بھی ہم کیا لکھ سکتے تھے اگر یہ رول نہ تھا کہ 3 پینٹین کیا ہے سوری 1 2 3 3 پہ ڈبل بانڈ آتا ہے 2 پہ ڈبل بانڈ آتا ہے تو ہم 3 پینٹین بھی لکھ سکتے تھے لیکن اس رول میں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے پہلے اس ایٹم نمبر اس ایٹم کا اس کاربن کا شو کرنا ہے جس کو پہلا نمبر ملتا ہے مطلب یہاں پہ پہ پہلا نمبر کس کو ملتا ہے 1 2 اس کاربن والے کو پہلا نمبر ملتا ہے پھر اس کا نمبر ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کاربن کو جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو نمبر میں شو نہیں کرنا آپ نے پہلے والے کاربن کو جو نمبر ملا ہے اس نمبر کو نام میں شو کرنا ہے یہاں پہ میں نام لکھتا ہوں دو نام یہاں پہ میں نے لکھے ہیں ایک ہے ٹو ہیکزین اس کے علاوہ ایک ہے تری ہیکزین تری پہ تیسرے نمبر پہ جو کاربن ہے اس پر بھی ڈبل بانڈ ہے دوسرے نمبر پر بھی ڈبل بانڈ ہے تو آپ انہیں ہمیشہ اس کاربن کو لکھنا ہے جس کو جو پہلے آتا ہو نامرنگ میں مطلب یہاں پہ یہ ٹو والا جو ہے یہ ٹیک ہے اس رول کی مطابق یہ جو ہے غلط ہے اس کو آپ نے نہیں لکھنا اگر یہاں پہ ڈبل بانڈ آ جائے تو پھر تری ہیکزین ٹیک ہوگا فور ہیکزین غلط ہوگا اس رول کی مطابق ڈبل بانڈ میں جو پہلا کاربن ہے اس کو جو نمبر ملتا ہے نام میں آپ لوگوں نے اس کاربن کو اس نمبر کو سوری شو کرنا ہے اس کے بعد جو لاسٹ ون رول ہے وہ کچھ اس طرح ہے اس کو ہم یہاں پہ جاتے ہیں لکھتے ہیں وچھو لاسٹ ون رول میں یہ بتایا ہوا ہے کہ انڈیکیٹ دی لوکیشن آف دی برانچنگ آر سپٹی چوینٹر مطلب جو برانچ آتا ہے سٹریٹ چین میں یا پیرنٹ چین میں اس کو بھی نمبر سے آپ لوگوں نے شو کرنا ہے جس کاربن کے اوپر آتا ہے اور اس کاربن کو جو نمبر ملتا ہے اس نمبر کو آپ لوگوں نے نیم میں جو ہے سوری شو کرنا ہے تو کس طرح یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اگزامپل دے رہا ہوں سپوز ہمارے پاس کچھ اس طرح اگزامپل ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ یہ اگزامپل ہے اس کے اوپر ہم سارے رول اپلائی کرتے ہیں تو نمبرنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے لانگیس چین یہ ہے یہاں پہ یہاں پہ لگائیں گے لیکن یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جو ڈبل بانڈ ہے اس کا نمبر بھی نام میں شو کرتے ہیں اس کے علاوہ جو برانچنگ آئی ہوئے ہیں اس کو بھی ہم نیم میں کیا کرتے ہیں شو کرتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ بھی برانچ ہے یا سبٹیچوئنٹ ہے اس تیسرے نمبر پہ بھی کیا ہے برانچ ہے یا سبٹیچوئنٹ ہے اس کے علاوہ فورت ون کاربن کے اوپر بھی سبٹیچوئنٹ ہے تو سبٹیچوئنٹ جو ہے ہم اس کو نمبر سے شو کرتے ہیں نام کس طرح لکھیں گے نام یہاں پہ میں لکھتا ہوں 2,3 مطلب یہ ہے کہ 2 کے اوپر بھی کیا ہے سبٹیچوئنٹ ہے اس کے علاوہ 3 کے اوپر بھی سبٹیچوئنٹ ہے اب ہم یہاں پہ ڈیجٹ کی بیچ کیا لگائیں گے کاما لگائیں گے ڈیش نہیں لگائیں گے یہ میں نے ہلکین کی نمک لیچر میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ کیوں نہیں لگاتے اس کے علاوہ 3 کے اوپر بھی کیا ہے سبٹیچوئنٹ ہے تو یہ پہلے سبٹیچوئنٹ کا نام لکھیں گے سبٹیچوئنٹ کا نام کیا ہے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ڈیش لگاتے ہیں سبٹیچوئنٹ کون سے ہیں میتائل ہے کتنے ہیں ٹین ہے تو ٹرائی میتائل یہاں پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کاما سوری ڈیش لگائیں گے اب تیسرے نمبر پر ڈبل باؤنڈ موجود ہے تو ہم تین کو شو کرتے ہیں پھر یہاں پہ جو مین چین ہے یا جو پیرنٹ چین ہے اس کا نام کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں تو پیرنٹ چین کا نام کیا ہے ہیکز ای این اے تو یہ اس کا کیا ہے نیم ہے صحیح نیم ہے تو اس طرح مطلب یہ ہے اس رول کا کہ جو سبٹیچوئنٹ آئے ہیں یا جو برانچ آئے ہیں جس کاربن کے اوپر اور اس کاربن کو جو نمبر ملتا ہے اس نمبر کو بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے شو کرنا ہے نیم میں تو یہ کچھ رول تھے اب ہم کیا کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں کچھ اگزامپل کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا پریکٹس ہو جائے تو فرسٹ این اگزامپل ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے لانگیس چین جو ہے سیلیکٹ کریں گے لیکن لانگیس چین جس میں ڈبل بارڈ ہے اس میں کنفیوزن نہیں ہے کیونکہ ایک ہی لانگیس چین ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں دوسرا رول نمبرنگ جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اب نمبرنگ جو ہے ہم اس سائٹ سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ یہ رول تھا کہ نمبرنگ آپ اس اینڈ سے سٹارٹ کریں جس اینڈ سے ڈبل بارڈ کو کم نمبر مل جائے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں 1 یہاں پہ اس کو ہم کرتے ہیں 2 اور یہاں پہ اس کو ہم کرتے ہیں 3 اور اس کو ہم کرتے ہیں 4 اور اس کو ہم کرتے ہیں 5 اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے کی نیم جو ہے اس کو لکھیں گے لیکن نیم میں سب سے پہلے ہم سبٹیچوئنٹ لکھیں گے اور سبٹیچوئنٹ جس کاربن پہ آیا ہوا ہے مطلب جو نمبر کاربن کو ملا ہے اس نمبر کو ہم شو بھی کریں گے نیم میں تو یہاں پہ سبٹیچوئنٹ کس نمبر پہ آیا ہوا ہے فور نمبر پر تو یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں فور ڈیش میں کون سبٹیچوئنٹ ہے میتائل ہے تو میتائل یہاں پہ اب ہم کیا کرنا ہے ڈبل بانڈ جس نمبر پہ جس کاربن کی اوپر آیا ہے وہ نمبر جو کاربن کن لے اس نمبر کو ہم کیا کرتے ہیں شو کرتے ہیں یہاں پہ ون پہ آیا ہوا ہے ون کو ہم شو کرتے ہیں اور یہاں پہ مین چین میں کتنے کاربن ہیں مطلب جو پیرنٹ چین ہے وہ اس میں کتنے کاربن ہیں ون ٹو تری فور فائو فائو والے کو ہم کیا کہتے تھے پینٹ کہتے تھے کیا کہتے ہیں پینٹ اور ساتھ میں ہم ای این ای بھی ٹائپ کریں گے تو یہ اس کا نیم بن جائے گا اس طرح آپ لوگوں نے نیم دینا ہے نیکسٹ ون اگزامپل کی طرف آتے ہیں نیکس اگزامپل میں یہاں پہ میں نے اس طرح جو ہے چین لیا ہوا ہے جس میں دو دفعہ ڈبل بانڈ آیا ہوا ہے اب یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ یہاں پہ ہیں ایک ڈبل بانڈ یہاں پہ ہیں لانگیسٹین تو یہ ہے لیکن یہاں پہ نمبرنگ دینے میں کنفیوزن ہے کس سائٹ سے نمبرنگ سٹارٹ کرے تو رول اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا کہ اس اینڈ سے آپ نے نمبرنگ سٹارٹ کرنا ہے جس اینڈ سے ڈبل بانڈ کو کم نمبر مل جائے تو اس سائٹ سے اگر آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا تو ون ٹو مطلب یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ جو کاربن ہیں وہاں پہ ڈبل بانڈ موجود ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں ون پہ جو ہے ون سے ڈبل بانڈ شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ اس سائٹ سے جو ہے ہم کیا کریں گے نمبرنگ سٹارٹ کریں گے تو ون ٹو تری فور فائل اب یہاں پہ سبٹیچونٹ وغیرہ نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں لکھتے لیکن یہاں پہ جو ہے ڈبل بانڈ جو ہے اس کا نمبر ہم نے شو کرنا ہے شو کیسے کریں گے یہاں پہ آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے نام اس طرح ہم لکھیں گے کہ ایک وہ ڈبل بانڈ جو ہے ون پہ ہے تو ون کاما دوسرا ڈبل بانڈ کس پہ آتا ہے ون ٹو تری تری پہ آتا ہے تو تری ڈیش یہاں پہ مین چین کتنے کاربن پہ مجتمع لیا فائل کاربن پہ تو فائل کاربن والے کو ہم کیا کہتے ہیں پینٹا کیا کہتے ہیں پینٹا اب ہم لکھتے ہیں پینٹا پینٹا کتنے ڈبل بانڈ ہے مطلب ایک دفعہ ڈبل بانڈ نہیں ہے دو دفعہ ڈبل بانڈ ہے تو ہم اس کو ڈائی اگر تین ہو تو ٹرائی اگر چار ہو تو ٹیٹرہ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ڈائی ٹائپ کریں گے ون کاما تری ڈیش پینٹا ڈائی این ای تو این ای جو ہے لاس میں ہم لکھیں گے تو یہ اس کا کیا بنے گا نیم بنے گا اگر لانگ چین میں دو دفعہ بانڈ ہے ڈبل بانڈ آیا ہوا ہے تو ڈائی تین دفعہ ڈرائی چار دفعہ ڈیٹرہ پائن دفعہ پینٹا اس طرح آپ لوگ نے ڈائی ٹرائی وغیرہ بھی درمیان میں شوک کرنا ہے نیکسٹ اگزامپل اگزامپل کی طرف آتے ہیں اوئے ہوئے سار یہ کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ صرف کیا کیا ہوا ہے آہ بانڈ جو ہے اس کو اس طرح اوپر نیچے کیا ہوا ہے باقی اس طرح سٹریٹ چین ہے لیکن یہاں پہ ہیڈوجین کا بانڈ اس طرح گھما کے بسر ٹیچوینٹ کا بانڈ جو ہے اس طرح چیڑا کیا ہوا ہے تو اگزام والی جو ہے آپ لوگ کو اس طرح کنفیوز کریں گے تاکہ یہ آہ جو ہے نیم غلط لکھیں گے لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگزامنوں کا کوشش یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈینٹ کو ہم کنفیوز کرے غلط کرے لیکن سٹوڈینٹ کا کوشش یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسی بھی ہو کوشش کو ٹی کرے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے سب سے پہلے اس میں آپ لوگوں نے لانگ ایس چین جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے لانگ ایس چین اس میں کون سا ہے اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کرے تو 1 2 3 4 5 6 یہاں سے سٹارٹ کرے 1 2 3 4 5 6 اب یہاں پہ یہاں سے سٹارٹ کیا یا اس سائٹ سے سٹارٹ کیا ایک ہی بات ہے یہ ایک سپٹیچوینٹ بن جائے گا یہاں پہ ہرڈوجین جو ہے اس کا بانڈ میں نے شو کی ہوئے یہ سپٹیچوینٹ نہیں ہے تو ہم نمبرنگ جو ہے اس اینڈ سے سٹارٹ کریں گے کیوں کیونکہ یہاں پہ ڈبل بانڈ کو کم نمبر رہتا ہے تو 1 2 3 4 5 اور 6 اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سپٹیچوینٹ کا نیم جو ہے اس کو لکھنا ہے سپٹیچوینٹ کس کارمن کے آتا ہے تو نمبر کارمن کے اوپر آتا ہے تو 2 ڈیش کون سا سپٹیچوینٹ ہے میتائل ہے تو میتائل ہم لکھتے ہیں اس کے بعد ڈبل بانڈ کس کارمن کے اوپر آتا ہے 2 نمبر پہ آتا ہے تو 2 اس کو بھی ہم یہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں 2 کو شو کرتے ہیں کتنے کارمن کا چین ہے 6 کارمن کا چین ہے 6 والے کو ہم کیا کہتے ہیں ہیکز اور ساتھ میں این ای یہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے تو یہاں پہ یہ کیا بنے گا اس کا نیم بنے گا لاس میان میں آپ لوگ سے ایک question بھی پوچھوں گا home work بھی دوں گا کچھ اس طرح ہوگا آپ لوگوں نے اس کا آنسر ضرور کامنٹ میں دینا ہے نیکسٹ ایگزامل کی طرف آتے ہیں اب یہاں بے بچوں میں نے structure کے وجہے name لکھا ہوا ہے کیونکہ اس طرح question بھی paper میں آتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں اس طرح question دیا ہوگا name دیا ہوگا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کا structure لکھنا ہے تو اس طرح question آتی ہی آپ لوگوں نے سب سے پہلے focus کس چیز کے اوپر کرنا ہے یہاں پہ جو main chain ہے یہاں پہ hexa لکھا ہوا ہے it means کہ six carbon والا long gas chain ہے لیکن یہاں پہ ڈائی بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے it means کہ اس long gas chain میں دو دفعہ double bond آیا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے six carbon کا chain بنانا ہے اس طرح one two three four five یہاں پہ six one two three four five six اب آپ نے یہاں پہ نمبر کو دیکھنا ہے کن کن نمبروں کے اوپر double bond موجود ہے تو one کے اوپر بھی موجود ہے یہاں پہ ہم کہہ کرتے ہیں double bond لکھتے ہیں اس کے علاوہ 3 پہ بھی ہے تو one two three یہاں پہ بھی double bond موجود ہے اب یہاں پہ کس چیز کی باری ہے سبٹیچوئنٹ کی باری ہے تو یہاں پہ ہم one two three four five تو یہاں پہ سبٹیچوئنٹ کا کاربن بھی بتایا ہوا ہے کہ کاربن فائو جو ہے اس کے اوپر ایک سبٹیچوئنٹ ہے جس کا نام کیا ہے میتائل اور میتائل ہمیں معلوم ہے کسی ایج تری کو ہم کہہ کہتے ہیں میتائل کہتے ہیں تو یہاں پہ سبٹیچوئنٹ بھی لگا اب یہاں پہ آپ لوگ انہیں ویلینسی سیٹسفائی کرنے ہیں یہاں پہ اس کاربن کے ساتھ ایک کاربن بانڈڈ ہے یہاں پہ تین ویلینسی خالی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ انہیں تین ہائیڈروجن لگانے ہیں تو سی ایش تری اس کے بعد اس کاربن کو دیکھ لیں یہاں پہ ایک بانڈ دو بانڈ تین بانڈ یہاں پہ ایک ہیڈروجن آپ کو نہیں لگانا ہے تو اس کی ویلنسی سیٹسفائیڈ ہو جائے گی اس کی علاوہ یہاں پہ اس کارمن کو دیکھ لیں ایک بانڈ ادھر ہے اس کی علاوہ دو بانڈ ادھر ہے تو تین بانڈ ایک ہیڈروجن لگائے تو ویلنسی سیٹسفائیڈ ہو جائے گی اس کی علاوہ یہاں پہ اس کارمن کو دیکھ لیں دو بانڈ ادھر ایک بانڈ ادھر ایک ہیڈروجن لگائے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بانڈ اس نے ادھر بنایا ہوا ہے اور دو بانڈ ادھر بنائی ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک ہیڈروجن لگانا ہے تو اس کی ویلنسی بھی سیٹسفائیڈ ہو جائے گی اب اس کارون نے دو بانڈ بنائی ہوئے تو یہاں پہ ایچ ٹو لگائے تو اسی طرح آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اگر نام دیا ہو تو اس کا سٹرکچر بھی آپ لوگ ایزیلی ڈرا کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے مین چین کے اوپر یا پیرنٹ چین کا جو نیم ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے نیکس اگزامپل دیتا ہوں نیکس اگزامپل بچو کچھ اس طرح ہے کہ فائر فائر ڈائی میتائل ون ہیکزین تو پیرنٹ چین کا کتنے کارون پر مشتمل ہے سکس کارون کے اوپر مشتمل ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح سکس کارون کا چین ڈرا کرنا ہے دو تین چار پانچ یہاں پہ چے وان ٹو تری فور فائر سکس اب یہاں پہ ڈبل بانڈ کو آپ لوگ دیکھ لیں کارون کا نمبر جو ہے منشن کیا ہوا ہے کہ ون کے اوپر ڈبل بانڈ موجود ہے تو ون یہاں پہ پہلے نمبرنگ دے دیں ون ٹو اب یہاں پہ ڈبل بانڈ بھی لگا تو یہاں پہ جو پانچوہ نمبر ہے پانچوہ کارون ہے اس کے اوپر دو سبٹیچوئنٹ ہے کیا ہے دو سبٹیچوئنٹ ہے کونسے سبٹیچوئنٹ ہے میتائل ہے ڈائی میتائل تو یہاں پہ اسی وجہ سے کارون کا جو نمبر ہے فائو فائو دو دفعہ دو دفعہ منشن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ایک میتائل گروپ لگائے یہاں پہ بھی میتائل گروپ لگائے اب بھی لینڈ سے سیٹسفائی کریں اس کاربن نے ایک بانڈ بنایا ہوا ہے تو ایچ تری لگائے اس کاربن نے چار بانڈ بنائی ہوئے ہیں تو ایڈوجن کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کاربن نے بھی دو بانڈ بنائی ہوئے ہیں تو یہاں پہ ایچ ٹو لگائے یہاں پہ اس کاربن نے دو بانڈ بنائی ہوئے ہیں تو ایچ ٹو اس کاربن نے تین بانڈ بنائی ہوئے ہیں تو ایچ اور اس کاربن نے دو بانڈ بنائی ہوئے ہیں تو ایچ تو اس طرح نیم آپ لوگ سوری سٹرکچر لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اگزامپل دے رہا ہوں یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہے اور کامنٹ میں اس کا نام ضرور آپ لوگ نے بتانا ہے تو یہ ہے اگزامپل اس اگزامپل کو آپ لوگ نے خود سالو کرنا ہے اس کا نیم لکھنا ہے لیکن کامنٹ میں آپ لوگ نے ضرور جواب دینا ہے میں آپ لوگ کی انتظار میں رہوں گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھائی ہوگی اگر کئی پر کنفیوزن ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں میسج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو زیند بسوں کے نام سے میرا ایف بی ایکاؤنٹ ہے اور اس کے علاوہ انسٹاگرام ایکاؤنٹ بھی ہے وہاں پر بھی آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک پیج ہے اس پر بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یوٹیوب چینل ہے یہاں پر بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں تو فائنلی تینکس فار واجنگ